موسیقی 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 بند کرو ہاتھ جوڑ کے میں میں موڈی صاحب سے گزارش کرتا ہوں موسیقی 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 بہت یار چینل کو سسکرائب نہیں کرتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ یوگی ہو اور لوگ آپ کی یوگیتہ نہ پہچانے کوئی طریقہ ہے دھیگ مانگنے کا سون بھائی سے ریکویشٹ ہے کہ یار چینل کو ضرور سسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرنا تو بڑھتے ہیں یار اپنے ویڈیو کی طرف اب پرفیکٹ لیبل کا یو ایم پی سے ہیڈ سوٹ ماننے کے لیے اپنے ایم کو connect کر لیتے ہو اب آپ لوگ ہمیشہ کیا کرتے ہو کبھی بھی run کرتے سمجھ آپ لوگ اپنے ایم کو نیچے کی طرف رکھتے ہو اور جب ہی بھی تم لوگ اپنے ایم کو نیچے کی طرف رکھتے ہو اور سامنے والا اینیمی آپ کے سامنے آ جاتا ہے ویسے ٹائم پہ اگر آپ لوگ جب اینیمی کے اوپر فائر کرتے ہو تو ویسے ٹائم پہ آپ لوگوں کا پورا کا پورا جو گولی ہے سیدھا اینیمی کے باڈی پہ ہی چپک جاتا ہے ویسے ٹائم پہ آپ لوگ کتنا بھی زیادہ drag کر لو آپ لوگ کا headshot مطلب نا کے برابر ہی لگتا ہے جو کی سب سے بڑا اس کا یہی reason ہے وہی اگر میں آپ لوگ کو دکھا دوں یہاں پر جسٹ میں نے اپنے ایم کو اپنے head کے برابر رکھا ہے یعنی کی گائش سار پورا head کے سامنے ہی ہے میرا aim اب ویسے ٹائم پہ میں ایم پی سے اگر drag کرتا تو پورے ریڈ نمبر کے ساتھ یو ایم پی سے headshot لگ رہا ہے تو کبھی بھی گائش سار آپ لوگ کو اپنے گیم کے اندر ہمیشہ آپ لوگ کو یہی try کرنا ہے کیا آپ لوگ کا جو aim ہوتا ہے اپنے aim کے حساب سے رکھنا ہے یعنی کی گائش سار آپ لوگ کو اپنے aim کو head کے برابر رکھنا ہے جبھی بھی آپ لوگ اپنے aim کو head کے برابر رکھتے ہو تب آپ لوگ easily طریقے سے headshot مار پاؤ گے تو یہاں سے اس مشٹک کو جرور اپنے game کے اندر cover کرنا friction والے headshot میں سامنے والے enemy سے آپ لوگوں کو پہلے fire کرنا ہوتا ہے اب like جیسے تم لوگ یہاں پر ویڈیو کے clip میں دیکھ سکتے ہو کچھ اس طریقے سے اب میں یہاں پر سامنے والے enemy سے پہلے fire کرتے چلے جا رہا ہوں اب یہاں پر جیسے enemy میرے سامنے آتا ہے اس کو easily طریقے سے headshot لگ گیا کیونکہ ایسے ڈائم پر آپ لوگوں کا aim بھی نیچے نہیں ہوتا ہے اور آپ لوگوں کا aim جو ہے enemy کے head پر ہی جا کے connect ہوتا ہے وہ enemy کی body پر log بھی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے پوری طریقے سے head ہی لگتا ہے اور یہی سیم چیز اگر آپ لوگ کسی بھی ایک tournament player کا دیکھو تو یہی سیم چیز دیکھنے کے لئے ملتا ہے اور ایسی بہت ساری condition آ جاتی ہے اپنے game کے اندر جہاں پر آپ لوگ کے دو تین یا چار enemy آپ لوگ کے سامنے ہوتے ہیں اور ایسے ڈائم پر آپ لوگ کا prediction headshot بہت ہی زیادہ matter کر جاتا ہے اور آپ لوگ easily طریقے سے اس کے head پر سب کے enemy کے مار سکتے ہو اب ump gun ایسی gun ہے جس سے جتنے زیادہ easily طریقے سے headshot مارا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ یہ recoil بھی کرتی ہے تو اب یہاں پر بات یہ آتی کہ آپ لوگ کس طریقے سے اپنے ump gun کو recoil سے control کر سکتے ہو اب یہاں پر ump gun سے recoil کو control کرنے کے لئے اس کا دو ہی best solution ہے جو کہ آپ لوگ اس کو use کروگے تو بہت easily طریقے سے آپ لوگ ump gun کا recoil control کر پاؤگے اور وہ ہے character اب اپنے free fire game کے اندر ایسے دو character ہیں جو کہ آپ لوگوں کے recoil کو بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں like ایک ہے dasha character اب اگر آپ لوگ یہ dasha character کو use کرتے ہو تو آپ لوگوں کا 10% تک کا recoil control ہوتا ہے اور اس character میں total 4 ability ہے جس سے یہ character اور بھی زیادہ useful ہوتا ہے تو yes dasha character کو آپ لوگ اپنے game کے اندر use کر سکتے ہو اور اگر آپ لوگ دیوی کریکٹر کا use کرتے ہو تو اس سے بھی آپ لوگوں کا recoil بہت زیادہ control ہوتا ہے اور اس کی یہ خاص بات ہے کہ اگر آپ لوگ کبھی بھی enemy head پہ اگر ایک بار آپ کا aim چپک گیا تو سمجھے پوری طریقے سب لوگوں کا rate number ہی لگنے والا ہے تو یاس اس character کا بھی بہت زیادہ game میں use کیا جاتا ہے تو آپ لوگ بھی اس character کا اپنے game کے اندر use کر سکتے ہو سو بس سیار guys آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آئی hope guys سیار کہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اور ہاں guys سیار آپ لوگ کو کوش topic پہ ویڈیو چیئے تو کومنٹ میں جرور بتانا تو میں کوشش کروں گا اس topic کے اوپر ویڈیو بنانے کے لئے موسیقی